دنیا بھر میں اس وقت کرونا سے بچاؤں کے لیے ویکسینیشن کا عمل پورے زور و شور سے جاری ہے اور جتنی تیزی سے لوگ ویکسینیشن کروا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ تیزی سے اس کے بارے میں مس انفرمیشن بھی پھیل رہی ہے لوگوں کے شکوک و شبھات جو پہلے ہی بہت زیادہ تھے تو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ویکسینیشن کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی خبر نہ آتی ہو جسے سن کر لوگ ویکسینیشن کروانے سے مزید گھبراتے ہیں کچھ روز قبل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جن میں ایک بزرگ یہ کہہ رہے تھے کہ جب سے وہ ویکسینیشن کروا کر آئے ہیں تو جس جگہ پر ویکسین کا ٹیکہ انہیں لگا تھا وہاں پر اب میگنٹ چمٹ رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں شک ابرہ کہ ویکسینیشن میں ایسی کیا چیز شامل کی گئی ہے کہ وہاں پر مکنہ تیز بھی چپک جاتا ہے لیکن جب تحقیقات کی گئی تو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی وہ فوٹیج ایک ڈراما نکلی مگر اس سے اگلے ہی روز ایک اور فوٹیج وائرل ہو گئی جس میں ایک شخص یہ کلیم کر رہا تھا کہ ویکسینیشن والی جگہ پر بلب رکھنے سے بلب روشن ہو رہا ہے جب اس پر بھی تحقیقات کی گئی تو یہ فوٹیج بھی فراڈ نکلی لیکن خواتین حضرت یہ تمام ویڈیوز عام لوگوں کی جانب سے بنائی گئی تھی ویکسینیشن کے حوالے سے کچھ اعتراضات کچھ سوالات ایسے لوگوں کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں کہ جو میڈیکل سائنسز میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں میں نوبل انعامیافتہ لوک مونٹیگنیر کا نام بھی آتا ہے کہ جن کے ایک دعوے نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ کرونا ویکسین ایک بہت بڑی غلطی ہے اور ویکسین لگوانے والے تمام افراد دو سال کے اندر اندر مر جائیں گے اپنے آج کے ویڈیو سیشن میں لوگ مونٹیگنیر کے اس دعوے کے بارے میں گفتگو کریں گے آپ تک وہ تمام تفصیلات پہنچائیں گے جو اس نوبل انعامیافتہ میڈیکل سائنس دان نے ایک انٹرویو میں بیان کی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا میں اس وقت کیا بحث چل رہی ہے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ہم گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس دعوے کے حوالے سے مختلف دلیلیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور اس نیوز کا مکمل پوست مارٹم کیا جائے گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبے ضرور بنیے تاکہ تازہ ترین خبروں پر بیلاگ تجزی اور تفسریں آپ تک فیوچر میں بھی پہنچتے رہیں خواتین حضرات پچھلے چند روز سے سوشل میڈیا پر نوویل نام یافتہ فرنچ وائرالوجسٹ لوگ مانٹیگنیر کی ایک بات بہت مشہور ہو رہی ہے کہ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ان لوگوں کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے جنہوں نے ویکسین کو کسی بھی شکل میں لیا ہو ان کی زندگی محض دو سال ہے لوگ مانٹیگنیر نے ایک انٹریویو میں واضح طور پر کہا کہ کوئی امید باقی نہیں ہے اور نہ ہی ان افراد کا کوئی ممکنہ علاج ہے جو پہلے ہی ویکسین لے چکے ہیں ہمیں لاشوں کے آخری انتظام کے لیے تیار رہنا چاہیے اس ویکسین کے اجزاء کی تحقیق کرنے کے بعد سائنسی ماہرین نے دعویوں کی حمایت بھی کی ہے اور کہا ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین لی ہے وہ سب انٹی باڈیز پر منحصر رہیں گے اور اس کے اضافے سے وہ مر بھی سکتے ہیں اپنے اس انٹریویو میں نوبے لینا میافتہ اس میڈیکل سائنٹسٹ کا کہنا یہ تھا کہ اتویل بی اے ہسٹارک بلنڈر یہ ایک بہت بڑی تاریخی غلطی ہوگی کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے بہت سے وبائی امراض کے ماہرین اس بات کو جانتے بھی ہیں مگر وہ اس معاملے پر مکمل خاموش ہیں اب خواتن حضرت یہ تو تھی اس خبر کی تفصیلات جو سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں اور لوگ مانٹیگنیر کا یہ انٹریویو بھی بہت زیادہ موضوع بحث بھی ہے اب آتے ہیں فیکٹس چیک کے جانب جہاں تک رہی بات کہ لوگ مانٹیگنیر نے یہ انٹریویو دیا ہے یا نہیں تو بلکل ان کا یہ انٹریویو ہوا ہے انہوں نے ویکسینیشن کے حوالے سے بہت سی باتیں بھی کی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی تاریخی غلطی ہوگی کہ اتنے بڑے پیمانے پر دنیا کو ویکسین لگائی جا رہی ہے لیکن جب ہم نے اس حوالے سے ریسرس کی تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے اس انٹریویو کو توڑ مرور کر پیش کیا گیا ہے فیکٹس کو ٹویسٹ کیا گیا ہے لوگ مانٹیگنیر نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ بہت سے لوگ مر جائیں گے اور جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے وہ دو سال کے اندر اندر موت کا شکار ہو جائیں گے آسان لفظوں میں اگر آپ کو لوگ مانٹیگنیر کے اس انٹریویو کی تفصیلات بتائی جائیں تو وہ کچھ یوں ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ بہت سے انٹی بارڈیز وائرل انفیکشن کی فیور میں بھی کام کرتی ہیں اور سارے کیسز میں نہیں لیکن بہت سے لوگوں کا کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ویکسین کی صورت میں انٹی بارڈیز جسم میں داخل کی جائیں تو وہ وائرس کی فیور میں کام کریں اور اس صورت میں وائرس مزید سٹرانگ ہو کر اپنے آپ کو میوٹیٹ کر سکتا ہے یعنی اس کی نئی اقسام سامنے آ سکتی ہیں اور ماضی کے تمام حالات یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح چینی شہر وہان سے نکلنے والا وائرس میوٹیٹ ہو کر پہلے بریٹش ویرینٹ پھر برازیلین ویرینٹ اس کے بعد ساؤتھ ایفریکن اور اب انڈین ویرینٹ کی شکل میں مزید لیتھل ہوتا گیا ہے لوک مونٹیگنیر نے ایک میڈیکل ٹرم یوز کی اے ڈی ای یعنی انٹی بارڈی ڈیپینڈنسی انہینسمنٹ اس ٹرم کو ڈاکٹر حضرات بلکل جانتے ہیں اور اس میڈیکل سائنٹسٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں وہ اب انٹی بارڈیز پر ہی ڈیپینڈنٹ رہیں گے اور اس نوبل انام یافتہ وائرولوجسٹ کا کہنا یہ ہے کہ اس بات کو تمام وبائی امراض کے ماہرین مانتے ہیں لیکن فی الحال وہ اس معاملے پر خاموش ہیں کیونکہ ویکسین لگوانے کا معاملہ زیادہ اہم ہے لیکن جہاں تک رہی بات لوک مونٹیگنیر کے اس دعوے کے حوالے سے کہ ویکسین لگانے والے افراد دو سال کے اندر اندر مر جائیں گے تو آپ کو بلکل ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا دیں کہ یہ بلکل اس خبر کی غلط تشریح ہے حقیقت یہ ہے کہ مختلف سوشل ویڈیا ویب سائٹس نے روائٹر فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر شائع مواد کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا اور انہوں نے اس انٹرویو کی بلکل غلط تشریح کی وہاں سے یہ خبر واتس ایپ پر وائرل ہوئی اور پھر انڈیا اور پاکستان کے کئی اخبارات اور نیوز چینلز نے واتس ایپ کے اس پیغام کو خبر بنا کر پیش کر دیا مگر ریسرچ کرنے پر معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک جھوٹی اور من گھڑت خبر ہے جسے بلکل ٹویسٹ کر کے پیش کیا گیا ہے لوگ مونٹیگنیر نے یہ ضرور کہا کہ ویکسینیشن ایک ناقابل قبول غلطی اور طبی خرابی ضرور ہے لیکن انہوں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ ویکسینیشن لینے والے افراد دو سال کے اندر اندر مر جائیں گے اور نہ ہی کسی موتبر ذریعے نے یہ خبر شائع کی ہے خواتین حضرت دنیا بھر کے تمام ڈاکٹرز یہ مانتے ہیں کہ اے ڈی ای یعنی انٹی باڈی ڈیپینڈنسی انہیسمنٹ آسان الفاظ میں ویکسینیشن وہ عمل ہے کہ لوگ اس کے بعد پھر انٹی باڈیز پر ہی ڈیپینڈنٹ رہیں گے لیکن ایسا کسی تحقیق میں ثابت نہیں ہوا ہے کہ ویکسینیشن لگوانے والے لوگ مزید بیماری کا شکار ہو کر موت کے موں میں چلے جائیں گے یہ جو انٹی باڈیز پر ڈیپینڈ کرنے کا عمل ہے اسی حوالے سے لوگ مانٹیگنیر نے یہ کہا ہے کہ ویکسینیشن کا عمل اتنے وسیع پیمانے پر نہیں کیا جانا چاہیے تھا بہرحال یہ ان کا ایک نظریہ ہے اور ان کے اس نظریے پر کافی بحث بھی ہو چکی ہے بہت سے ممتاز سائزدانوں نے اسے بالکل لگو اور غلط بھی قرار دے دیا ہوا ہے لیکن یہ وہ بحث ہے جو ماہرین کے کرنے کی ہے جو میڈیکل سائنس کے ایکسپرٹس ہیں اپنے اس چینل کے توسط سے ہم نے اپنی یہ ذمہ داری سمجھی کہ یہ چند روز سے سوشل میڈیا پر جو خبر وائرل گردش کر رہی ہے کہ ویکسین لگانے والے افراد کی زندگی خطرے میں ہیں ہم آپ کو مکمل حقیقت سے آگاہ کریں آپ خود بھی اگر چاہیں تو چند سیکنڈز نکال کر اگر گوگل پر لوگ مونٹیگنیر آن کوویڈ ویکسین ٹائپ کریں تو نیچے موجود دنیا کے تمام بڑے نیوز فورم سے یہی خبر آپ کو ملے گی کہ اس خبر کو اس انٹرویو کو ٹویسٹ کر کے پیش کیا گیا ہے اور یہ ایک فیک نیوز ہے تو ہم مکمل ذمہ داری سے آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ ویکسینیشن کا عمل مکمل طور پر محفوظ ہے دنیا بھر کے ماہرین اس پر کام بھی کر رہے ہیں اور مکمل ریسرٹس کے بعد ہی کسی ویکسین کو اپروف کیا جاتا ہے ہاں مخلف قسم کی ویکسین کی ایفکیسی یعنی اس کا ریزلٹ ایک دوسرے سے کم یا زیادہ تو ہو سکتا ہے لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ تمام اپروف ویکسین کوویڈ کے خلاف آپ کو قوت مدافیت بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو اس سے بچنے کے لیے ایک پروٹیکٹڈ شیل فراہم کرتے ہیں تو ویکسینیشن کے عمل کے خلاف جتنی بھی خبریں شیئر کی جاتی ہیں آپ اس پروپیگنڈے کا حصہ مت بنیے کیونکہ ایک جھوٹی خبر کو آگے پھیلانا کسی کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ویکسینیشن کروانے سے اجتناب کرے اور پھر کووٹ کا شکار ہو کر اس خطرناک بیماری میں جکڑا جائے تو انتہائی ضروری ہے کہ فیکٹ چیکس پر مبنی اس ویڈیو کو آپ شیئر کر کے ووٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیے ہماری کوشش ہوگی کہ فیوچر میں آپ کو اس حوالے سے وقتن فوقتن اپ ڈیٹ کرتے رہے اور یہ ویڈیو اس حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبز بن جائیے بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا اور اردگیت کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ